اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کتی ہو سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے سردیوں کی سب سے خاص ریسپی سب سے آسان چکن ہارٹ اینڈ سارٹ سوپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں چکن ہارٹ اینڈ سارٹ سوپ کو بہت ایزی طریقے سے گھر پر بنانے کا میں سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ بلکل بازار والا بن کے تیار ہوگا اور اکثر آپ کو بتے سردیوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ نزلہ زکام خانسی وغیرہ ہو جاتی ہے سینے کی جکڑن ہو جاتی ہے آپ یہ سوپ ایک بار بنا کے پیئیں گے نا تو آپ کی نہ خانسی رہے گی نہ نزلہ رہے گا نہ زکام رہے گا آپ ایک دم بلکل تندرست ہو جائیں گے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا چلی آپ کا ٹائمز آیا کہ ابنہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست اور ایزی سوپ کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس ہاف کے جی کے برابر چکن ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بون لیس لے دیجئے گا لیکن جو سوپ ہے نا وہ ان ہڈیوں والے چکن کا ہی پینے والا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یخنی تیار کرنی ہوتی ہے اور یخنی جو ہے وہ ہڈیوں میں سے ہی زبردستی نکلتی ہے چکن کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں سوپ بنانے کے لیے جو سب سے پہلے والا سٹرپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی سوپ تیار کرنا ہم ایک پین میں لیں گے ہاف کے جی چکن چکن کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک لیٹر کے قریب پانی کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوپ صرف اس لیے نہیں پیتے کہ ان کو ان میں سے ایک مقصود سمیل آتی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑی علاچی یہ صرف اس لیے ہی ڈالی جائیں گے تاکہ اس میں چکن میں جو مقصود سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو سکے ساتھی جس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی گیس کا فلیم یہاں پہ آن میں نے کر دیا وہاں ہے اور اس چکن کو ہم رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ اپنی بھی زبردستی تیار ہو جائے اور چکن بھی ہمارا زبردست سگل جائے یہ لے جی ڈھکن کو یہاں پہ ہم بند کر دیتے ہیں اور تاکہ یہ جلدی جلدی تیار ہو جائے لے جی یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی بہت زبردست سگل چکا ہے اور جو یکھنی ہے نا وہ بھی ہماری بہت زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس میں سے یہ جو بھوٹیوں کے پیسٹیز ہیں وہ ہم الگ کر لیتے ہیں اور اس یکھنی کو ہم مزید پکنے دیتے ہیں اس چکن کو جی ہم کر لیتے ہیں تھنڈا اور اس کے ہم ریشے بنا لیتے ہیں یکھنی کو ہم پانچ منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں اس یکھنی کو پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ اور اس میں ہم اب باقی کی چیزیں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہاف کپ کے قریب ہمارے پاس گاجر ہے گاجر ایڈ کریں گے بہت باری کٹ کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس ہاف کپ ہی بندگو بھی ہے اس کو بھی بہت باری کٹ لیا ہے شملہ مرچے ہمارے پاس ہاف کپ کے برابر یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور ان ویجیٹیبلز کو بھی ہم پکنے دیں گے آپ اپنی پسند کی ویجیٹیبلز ایڈ کر سکتے ہیں نو ایشو ان ویجیٹیبلز کو یہاں پہ پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں دو سے تین منٹ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ چکن جس کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ہم نے ریشے بنا لیے ہوئے ہیں اچھے سے مکس کریں گے دوسری طرف ہم لیں گے ایک پیالی میں تقریباً ٹو ٹیبلز سپون کے قریب یہ ہمارے پاس کون فلور ہے اس میں تقریباً فائیف ٹو سیکس ٹیبلز سپون کے قریب پانی ایڈ کر کے اس کا ہم ایک پتلا سا گھول بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایک ہاتھ سے ایڈ کرتے جانا ہے اور دوسرے ہاتھ سے ہم نے چمچ کو چلاتے جانا ہے اچھے طریقے سے ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے چمچ اگر آپ لوگ روک دیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گے بلکل بھی نہیں اچھی لگیں گی اس میں آپ کو سوسز کی باری آ جاتی ہے جس میں سب سے پہلے جائے گا یہ ٹو ٹیبلز سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے ٹو ٹیبلز سپون چیلی سوس ہے یہ سوسز آپ کو ایزی لی مل جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے ساتھ ہم اسے مکس کرتے جائیں گے یہ ہے جس ٹو ٹیبلز سپون ہمارے پاس سر کا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون یہ ہمارے پاس کالی مرچ کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے کریں گے اس کی مکسیں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ گھڑہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ گڑھا رکھ لیجئے گا مجھے جو سوپ ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہی اچھا لگتا ہے دوسری طرف ہم نے لینے ہیں ایک پیالی میں دو عدد انڈے انڈوں کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف انڈے کی سفیدی یوز کرتے ہیں لیکن میں تو پورا انڈا ہی اس میں ایڈ کرتی ہوں لیں جی انڈا بھی آپ نے بہت تکنیق کے ساتھ اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ہاتھ سے آپ لوگ انڈے کو ڈالتے جائیں گے اور دوسری ہاتھ سے چمچ کو چلاتے جائیں گے لیں جی یہاں پر الحمدللہ سوپ جو ہے وہ بہت زبردست سا تیار ہو چکا وہ ہے میں صرف اس کو اتنا ہی ٹھیک رکھتی ہوں اور اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو کس کس چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو الحمدللہ گرمہ گرم شاندار چکن ہارٹ اینڈ سار سوپ جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار آپ لوگ اسے سرب کر سکتے ہیں سویا سوس کے ساتھ یا پھر سرکے میں ڈیپ کی ہوئی ہری برچوں کے ساتھ یہ بہت ٹریسٹی لگنے والا ہے آپ چاہے تو آپ اس میں چلی سوس ایڈ کر کے بھی اس کو زبردست سا انجوائے کر سکتے ہیں بہت ٹریسٹی ریسپی ہے سردیوں میں اگر آپ لوگوں کو ہو جاتا ہے فلو یا کوئی نزلہ زکام تو یہ بہت زبردست چیز ہے آپ لوگوں نے ضرور ایک بار بنا کے میرے کہنے پر ٹرائے کرنا ہے یہ انشاءاللہ آپ کے سب ہی فیملی میمبرز کو بہت زیادہ پسند آئے گا کوئی زیادہ اس کو بنانے میں دیر نہیں لگتی ہے صرف پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ